ایک غلط فہمی معاشرے میں ہے کہ ہاتھ میں شادی کی لکیر ہوتی ہے دراصل مٹھی بند کرنے کے بعد جو چھوٹی انگلی کے نیچے لکیریں بنتی ہیں ان کو کچھ اشخاص شادی کی لکیریں کہتی ہیں لیکن ایسا نہیں ہے اس کا تعلق نصاب سے ہے اور ریلیشنشپ کی لکیریں یہاں ہوتی ہیں ان کا آغاز ان دو ایروز کے درمیان سے ہوتا ہے اگر آپ کے ہاتھ میں چھوٹی چھوٹی لکیریں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ چھوٹے چھوٹے ریلیشنشپ منظر عام پر آئیں گے اگر کوئی ایک بڑی لکیر ہے تو کسی ایک عورت سے ریلیشنشپ ہوگا جو دیر تک چلے گا پچیس سے تیس سال یا اس سے بھی زیادہ تو ہمارے معاشرے میں اتنا وقت گزارنے کو شادی سمجھا جا سکتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ شادی کی لکیر ہے اگر دو لکیریں ہیں ایک چھوٹی ایک بڑی اگر چھوٹی لکیر پہلے ہے تو اس کا مطلب ہے شادی سے پہلے کوئی ریلیشنشپ یا منگنی جو پانے کی کوشش کی گئی ہو لیکن اس میں کامیابی نہ ملی ہو یا حاصل ہو کر ٹوٹ گئی ہو اگر بڑی لکیر کے بعد چھوٹی لکیر بنتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی بڑے ریلیشنشپ کے بعد چھوٹا ریلیشنشپ منظر عام پر آئے گا اگر ریلیشنشپ کی لکیر ٹوٹ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ریلیشنشپ میں کافی مسئلے مسائل ہوں گے اگر ریلیشنشپ کی لکیریں دل کی لکیروں تک جاتی ہیں تو اس کا مطلب ہے اس ریلیشنشپ کا تعلق ان کے دل سے ہوگا اگر دماغ سے ریلیشنشپ کی لکیریں جا کر ملتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا تعلق دماغ سے ہوگا تو دوستو اگر ریلیشنشپ کی لکیریں سن ایریا تک جاتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا ریلیشنشپ ان کو دولت مند اور سٹرونگ بنائے گا اور اگر ان ریلیشنشپ لکیروں میں بار بار مائنس کے نشان بنتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو حسد اور نظر کے مسئلے ہیں فرینڈز آخر میں آپ کو بات بتاتا چلوں کہ علم غیب صرف اللہ کے پاس ہے تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پامیسٹری کے علم کو حرف آخر مت سمجھیں امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل بولتے ہاتھ کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کریں ٹیک کیئر ٹیک کیئر